اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی الآلمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکیو اللہ زانیتن و مشرکہ اللہ زانیتن و مشرکتن والزانیت لا ينکیوها اللہ زانن و مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین قَالَ الْمُحَلِّف وَالْمُحَدِّسُ سمیتو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو يقول سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کی دربار میں پاک صاف ہو کے پیش ہوں اس کو چاہیے کہ کسی شریف آل خاندانی عورتوں سے شادی کرے فی اس نادی ہی زور فنس کی سرد کے اندر زوف ہے وَقَالَ الْإِمَامَ أَبُوْ نَسْرِ اسْمَاہِرِ بِنِ حَمَّادَ الْجَوْحَرِي فِي كِتَابِهِ السِّيَا فِي اللَّوَا الدَّيُّوسُ الْقَنْزَحُ کتاب السِّيَا کے اندر ہے کہ دیوز کا منع ہے جس کو غیرت نہ ہو وَهُوَ الَّذِي لَا غَيْرَتْ لَهُ فَأَمَّ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامَ أَبُوْ عَبُوْ دِرْرَحْمَانِ النَّسَائِ فِي كِتَابِ النِّقَاحِ بِنْ سُرْنِحِ اَخْبَرْنَا مُحَمَّدِ بِنِ اسْمَائِلِ بِنِ عَلِيَّةً اَنْ يَزِيدِ بِنِ حَارُونَ اَنْ هَمَّادِ بِنِ صَلَوَدَ وَغَيْرِهِ اَنْ حَارُونَ بِنِ رَبَابَ اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَیْرِ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَیْرِ اَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عَبْدِ الْكَرِيمِ رَفْعَهُ الْاِبْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حدود کی خدمت میں آیا انہوں نے کہا حضور میرے جو بیوی ہے نا وہ مجھے بڑی محبوب ہے لیکن مسکل یہ ہے کہ وہ کسی کو روکتی نہیں یعنی کوئی نعود باللہ اسے زنا کرنا چاہے تو کرا لیتی ہے آپ نے انہوں اطلاق دے تو ایسی عورت کیا فائدہ رکھنے کا انہوں نے کہا حضور میں اس کے بغیر سبر بھی نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمائے ٹھیک ہے پھر اس سے نفع اٹھا ہو لیکن یہ حدیث ضعیف ہیں کبھی حضور ایسا حکوم نہیں دے سکتے قلدوہ ابنہ بالمخارق البصری المعدب تابعی ضعیف الحدیث وقد خالفہ حارون ابن رباو طابعی سکت من رجال مسلم فحدیثہ والمرسل اولا کا ما قال النسائی لیکن قد رواہ النسائی فی کتاب التلاق ان اسحاق ابن راہ ویندر ابن شمائن ام آدمی سلمتن حارون ابن رباب ان عبداللہ ابن عمید ابن عمید انباس مسلدن فدکرہو بہاد المسناد فرجالوہو علا شرط مسلم اصل میں بعض علمان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ لا تمنہ و ید اللہ مسنیہ نے وہ زنا سے منہ نہیں کر معنی یہ ہے کہ وہ ہاتھ کی اتنی کھلی ہے جو پر مانگے وہ دے دیتی ہے سخاور کرتے گھر اٹھا دیتی ہے اس کا معنی یہ تھا ہے نا زنا نہیں بدنا حضور یہ نہ فرما دے کہ اس سے نفع اٹھاؤ وَقَدْلَبَاهُ الْمِسَائِ اَعْضَنُ وَعْبُوْ دَعُوْدَ سَلَمْ لِفْرَيْسِ اَقْبَرْنَ الْفَضِلِ مُحْسَا قَالَ اَقْبَرْ لِلَّحَسْنُ بِنِ وَاقِدْ اَنَّمْ مَالَدِ بِنِ عَبِي حَفْسَنَا نِكْرَمَتَانِ بِنِ عَبْبَاسٍ رضی اللہ عن عن النبی زم زکرہ وَحَادِ الْإِسْنَادُ الجَيِّد وَقَدْ لِكِ خَدْرَمَ النَّاسُ بِي حَادِ رَضِيْسِ مَا بَيْنَ مُضِیفِ النَّهُ كَمَا تَقَدْدًا مُنْكَرْ كَمَا قَالِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَعْدِیفًا مُنْكَرْنُ وَقَالِ مُنْكُ دَيْبَتَ اِنَّمَا أَرَادَ انہا سخییتن سخی عورت ہے لَا تَمْنَوْ سَائِلًا مَانگنے والے کو کبھی خالی نہیں بھیجتی وَحَقَعُ النِّسَائِ وِسْنِيَنْ بَادِمِ وَقَالِ وَقِيلَ سخییتن توتی سخییتن دیتی رہتی ہے وَعَدْتَ هَادَ مِنْنُوْ قَانَ مُرَادَ قَالَتَ رَضِيْتَ مُلْتَ مِسِن بعض انہوں میں کہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ بات ہی تو وہ کہتے کہ لا يرد و یاد مُلْتَ مِسِن لَامِسْنَا کہتے ہیں وَقِيلَ عَلَادِ النَّسِ يَتَهَا لَا تَرَدُّ يَتَلْا مِسِن لَا عَلَادِ النَّاسِ عَلَادِ النَّاسِ اُن مِنْحَوَا نَا تَفَعَلِ فَائِشَةً اس نے کہا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ فائشہ گناہ کرتی تھی عَلَى النَّاسِ اگر وہ نعوذ باللہ زنیا ہوتی تو حضور کبھی اجازت نہ دیتے فَإِنَّ دَوْجِهَا وَلْحَذِئِ كُنْ دَيُّسًا اور اگر اس کی بیوی نعوذ باللہ زنیا ہوتا تو وہ تو دیوس ہوگا وَقَدْ تَقَدَّمُ الْوَحِیِدُ وَلَا دَالِكُ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ دیوس جو ہیں ابتداء بن جنت میں نہیں جائیں گے وَلَاکِنَ اَمَّا قَانَ سَيِّدُ وَآَقَدَ رَيْسَ فِيهَا مُمَانَ عَدٌ وَلَا مُخَالِفَةٌ نَرَادَهَا لَوْخَلَابِهَا أَحْدٌ عَمَلُهُ رَسُولُ اللَّهُ بِفْرَاقِهَا فَلَمَّا آَذَكَرَنُّ يِحِبُّهَا عَبَاعَ لَهُ الْبَقَامَ عَلِنَّ مُحَبَّتَهُ لَهَا مُحَقَّقَ وَوَقَالْ فَائِذْ مِنْحَابَتَ وَحَمُن فَلَا يُصَارِذَرَ لَعَدِدُ وَهُمِرَادِدُ بعض فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان نہیں تھا کیونکہ اس کا نفع اٹھ خامد کے ساتھ رہنا تو لیکن وہ خدا نہ خادہ گناہ تو کبھی ہو سکتا یہ تلنے کیوں حلوث کو اسی گناہ میں تھی قَالُ فَأَمَّا اِذَا طَوْبَةٌ فَإِنَّهُ يَحِلُ التَّذْوِي اگر ایسی طوبہ کرنے تو اس سے نکاہ کرنے جائز ہے کہ ما قال امام ابو محمد بن بیحاتم رحم اللہ حدثنا ابو سعید الشج قال آدم ابو خارد عن ابن ابی زعب قال اس میں دشعبت مولا ابن عباس رضی اللہ تعانو قاسم بن عباس وَسَعَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَكْ اِنِ كُنتُ عَنَمُ بِعْمَرَادٍ آتِي مِنَا مَا حَرَّمُ اللَّهُ فَرَضَكَ اللَّهُ عَضَجْلًا مِذَارِكَ تَوْبَةٌ فَأَتْتُ عَنَمُ تَوْجْحَا ایک آدمی نظر نے بات سے پوچھا کہ حضرت میں ایک عورت کے ساتھ گناہ میں لگا رہا لیکن پھر اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی اس نے بھی توبہ کر دی اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کر دوں فَقَارُنَا سِنَّ زَانِي لَا اِنْوِ اللَّهُ زَانِيَةً اَوْشِقَ لیکن لوگ تو بلی ہی کہیں گے کہ زانی مرد زانیہ سے شادی کرتا ہے اور زانیہ اور زانی سے فَقَارِ مِنْ عَبَادِ اِسْحَادَ فِيَادَ اَنْ كِهِ حَا فَمَا قَارَنَ مِنْ اِسْمِنْ فَارِعَ مِنْ اس سے برادیہ نہیں ہے تم جب توبہ کر چکی ہو وہ بھی کر چکی ہے شادی کرو اگر اس کے بعد بھی کوئی گناہ ہوا تو مجھ بھی ہوگا فَقَدْ قِدْ دَعَتَ آئِفْدًا آخُ لِنَّ حَادِ آئِلْ مَنْسُوْخَ اَنْكِ آئِلْ مَنْسُوْخُ خُجْغِ قَارِبْ بِيَادِ مَدْدِ النَّابُ سَيْدِ الْأَشْجُّ قَارَدْ اَبُوْ خَارِنِ اَنْ سَيِّدُ سِيُّ قَارَزَكَرَ اِنْدَوْ اَزْزَانِيرَ اِنْدَوْ مُشِقَ وَالْزَانِي اَدْلَائِنِ جَوْا اِلَّا زَانِي اُمْشِقَارَقَانَ يُقَارْدَ سَغَتْهَا الَّتِي بَعْدَ وَأَنْكِهُ الْأَيَّامَا مِنْكُمْ کہتے ہیں وہ آیت اس کے لیے ناسخ ہے قَارَقَارَ يُقَارُ وَأَيَّامَا مِنْدِ النِّسْرِمِينَ وَحَاقَ ذَابَ وَعِدْ قَاسِقُ السَّلَامُ قِتَابِ النَّسْخِ وَالْمَنْصُرُ السَّلِمْ سَيِّبُ وَنَسْءَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ عِدْرِيسِ شَافِ رَيْمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَاللَّهُ عَلَمُ